اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ خوشحالی آتی ہے تو بڑی بہتر بات ہے لیکن آزمائش آتی ہے تو اس کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے اگر کوئی شخص نعمتیں ملنے پہ بھی شکر نہیں کر رہا اور خالی نعمتیں انجوائی کیے جا رہا ہے تب کوئی بہترے نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا اللہ سبحانہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر نہیں کر رہا تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے تو بھائی اگر تم مومن ہو تو اب دوسرا حدیث کا جو حصہ ہے اس پہ بھی چلو نا اب اتنی بڑی آزمائش پہ جب اللہ کی طرف سے عجر ملا اور وہ عجر اٹھا کے اب اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اچانک اس کا نیکیوں والے پلڑا بھاری ہو جائے اور گناہوں والے پلڑا ہلکا ہو جائے یہ چیز اس کو آنکھوں سے دکھا دی جائے اگر تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی ایکسپٹیبیلٹی جو ہوتی ہے وہ بہت سارے پرابلمز کا سلوشن ہوتی ہے انسان اپنی زندگی میں ایک ڈیپر سٹریس میں اس وقت تک رہتا ہے کہ جب تک وہ کسی سیچویشن کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتا جو ہی وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے نا تو ایکسپٹ کرتے ہی کیا ہوتا ہے دل کو سکون آ جاتا ہے یہ ایکسپٹنس جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ نے بڑی کمال چیز کیا اسی لیے آگے جا کے ہم بات بھی کریں گے انسان جب ایک ایکسپٹیبیلٹی موڈ میں رہتا ہے نا کہ اللہ کی طرف سے ہر دفعہ جو بھی سیچویشن آئے گی اپنی ایک ڈیفولٹ انڈرسٹینڈک بنا لے انسان کہ نہیں میں ہر حال میں اللہ سے راضی رہوں گا تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے راضی ہی رہنا ہے مسئلہ اس وقت آتا ہے جب ہم اللہ کی آئے ہوئی سیچویشن کے ساتھ فائٹ کرنے لگ جاتے ہیں بیٹل کرتے رہتے ہیں اس کے اگینس جاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشکلات سے نکلنے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے جب تک مشکلات سے نکل نہیں پا رہے اس وقت تک ایکسپٹیبیلٹی رکھیں الحمدللہ اور کوشش کرتے رہیں کہ نکلنا ہے تاکہ جب نکلیں گے تو ایکسپٹیبیلٹی تو پہلے ہی تھی وہ انسان کو پہلے ہی سکون میں لے آتی ہے اور اگر بہتری آ جائے گی نور نہ لا نور یہ تو اللہ کی طرف سے اور رحمت ہے کہ اس مشکل سے نکل کے ایک اچھی سیچویشن میں آگے تو مشکلات اور آزمائشیں آئیں گی یہ پہلی انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے دوسری چیز کیا ہے کہ آزمائشیں جو ہیں وہ رحمت کس طریقے سے ہیں کہ ایک بڑی معروف حدیث ہے اور اس حدیث کو اگر ہم بار بار ریپیٹ بھی کریں تو میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی کی جو اصول ہے نا اس میں یہ فٹ ہو جائے اور آ جائے تو اس سے بڑی اچھی بند نہیں ہے اور حدیث کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جب اسے خوشحالی ملتی ہے تو اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لئے بہتر ہے اور جب اس پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اس پہ سبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لئے بہتر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ خوشحالی آتی ہے تو بڑی بہتر بات ہے لیکن آزمائش آتی ہے تو اس کے لئے بڑی پریشانی کی بات ہے اگر ہم اپنے آپ کو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے انیلائز کریں ہم کس طرح چل رہے ہوتے ہیں جب خوشحالی آتی ہے گاڑی چاہیے تھی گاڑی آگئی الحمدللہ جی بڑے خوش ہیں شکر کی کیفیت ہے گھر چاہیے تھی گھر مل گیا الحمدللہ جی بڑی خوشی ہے شکر کی کیفیت ہے شادی نہیں ہو رہی تھی شادی ہوگی جی الحمدللہ شکر کی کیفیت ہے لیکن اور اس میں شکر کی کیفیت میں سب بہتری نظر آتی ہے سب کہتے ہیں بہت بہتر ہو گیا کام بڑا کام زبردست ہو گیا پہلے تو بڑے حالات خراب تھے لیکن الحمدللہ میں سیٹ ہو گیا ہوں بہتری نظر آ رہی ہوتی ہے حدیث کا یہ حصہ کمپلیٹ ہو گیا خوشی آلی آئی اس پہ شکر ادا کیا اس میں اس کے لیے بہتری ہے اور یہ بہتری خوشی کی وجہ سے نہیں ہے اس حدیث میں جو بہتری ہے وہ شکر کی وجہ سے ہے اگر کوئی شخص نعمتیں ملنے پہ بھی شکر نہیں کر رہا اور خالی نعمتیں انجوئے کیے جا رہا ہے تب کوئی بہتری نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا اللہ سبحانہổہ علیٰ کی نعمتوں پہ اگر شکر نہیں کر رہا تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو شکر کی کیفیت جو بڑی پسند ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید بڑھاؤں گا اور اگر تم کفر کرو گے ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے اللہ کو ناشکری پسند نہیں ہے تو نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا یہ ایمان والے کے لیے بہتر ہے یہ والا پارٹ جو حدیث کا نا اس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ بالکل فٹ آتی ہے یا اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے کانشیسلی یا سب کانشیسلی کہ نعمتیں آ رہی ہیں نعمتیں آ رہی ہیں اور خوش حالی آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بڑا سیٹ ہو گیا کام پرولم کدھر آتے ہیں جو ہی آزمائش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے رویہ چینج ہو جاتے ہیں اب نعمت کے ملنے پر شکر کے ساتھ کنیکشن تھا آزمائش کا اس حدیث میں صبر کے ساتھ کنیکشن ہے تو نعمت کے ملنے پر شکر والا کنیکشن تو پورا ہو گیا تو بھائی اگر تم مومن ہو تو اب دوسرا حدیث کا جو حصہ ہے اس پہ بھی چلو نا اب جب آزمائش آئی ہے گاڑی آئی تھی گاڑی چوری ہو گئی پیسے آئے تھے چوری ہو گئے جوب بڑی آلہ لگی تھی کمپنی کے حالات خراب ہوئے لے آفس ہوئے نوکری چلی گئی بزنس بڑا اچھا چل رہا تھا اکانومی کولیپس کی اور بزنس فارے ہو گیا اچھی خاصی صحت تھی اچانک ایکسیڈنٹ ہوا اور بیڑ کے اوپر آگئے یا کسی قسم کی کوئی کرانک ڈیزیز آگئی اب کیا ہے آزمائشیں آ رہی ہیں اب آزمائشیں جو ہی آئیں اس کے بعد کے اب صبر نہیں کرتا اب یہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے اللہ کو میرے ساتھ کوئی ضد ہے میرے ہر معاملے میں مسئلہ آ جاتا ہے اللہ کو مجھے مسئیبت میں ڈال کے کیا ملتا ہے اب یہ باتیں شروع ہو رہی ہیں اب یہ اس کے لئے بہتری نہیں ہے اگر یہ آزمائش پہ صبر نہیں کرتا تو آزمائشوں پہ صبر کرنے میں بہتری ہے تو جہاں نعمتیں ملیں خوشحالی ہو اس میں شکر کی کیفیت یہ بھی بہتر ہے مومن کے لئے آزمائشیں آئے صبر کی کیفیت یہ بھی بہتر ہے مومن کے لئے تو بیسیکلی کیا ہوا مومن کی زندگی دونوں کنڈیشنز میں اللہ کے نزدیک بہتر ہے دونوں کیفیات بہتر ہیں اگر ان سیچویشنز کے ساتھ جو ہمارے ریاکشنز ہیں وہ صحیح طریقے سے کنیکٹڈ ہیں خوشحالی کے ساتھ شکر کنیکٹڈ ہیں اور آزمائش کے ساتھ صبر کنیکٹڈ ہیں یہ پیکج اگر پورا اپنا ہے تو تب یہ ایمان والا ایسا ہے کہ اس کے لئے خیر ہی خیر ہے اسے ٹنشن لینے کی ضرورت ہی نہیں یہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے اپنے ان روئیوں کی بنیاد کے اور باقی عمال اپنے جگہ پہ تو یہ ایک چیز کیا ہے کہ اس حدیث کو سمجھنا کہ آزمائش اس لئے بہتر ہے کہ اس میں جب صبر کرتا ہے انسان تو صبر بھی انسان کے لئے بہتر ہوتا ہے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بہت بڑی رحمت ہمارے لے کیا کی کہ دنیا کے اندر ایک اصول ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بڑے لیول پہ پہنچنا ہوتا ہے تو بڑے لیول پہ پہنچنے کے لئے محنت بھی زیادہ ہوتی ہے قربانی بھی زیادہ ہوتی ہے اور سیکریفائزز دینے پڑتے ہیں اور کبھی کبھی بہت زیادہ تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے تو جتنا بڑا مقام انسان دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو اسی کے حساب سے دنیا میں کامپرمائزز اور سیکریفائزز کرنے پڑتے ہیں تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے دنیا کے اعتبار سے اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو بیس سال کا رگڑا لازمی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اس کے بعد جا کے تمہیں کچھ ریوارڈز ملنا شروع ہوں گے تو جتنی تکلیف بڑی ہوتی ہے اتنا ریوارڈ بھی زیادہ ہوتا ہے اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مسئیبت جس قدر بڑی ہوتی ہے اسی قدر سواب بھی زیادہ ہوتا ہے اس کا عجر بھی زیادہ ہوتا ہے چھوٹی سی مسئیبت آئی مشکل آئی کانٹا چوبا اس پہ بھی عجر ملا لیکن تھوڑا سا ملا لیکن ایک بڑی بیماری آگئی بیٹ پہ آگیا بندہ دو مہنے کے لیے بیٹ پہ پڑا ہوئے اب بڑی مسئیبت ہے تو عجر بھی زیادہ ہے دنیا میں اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو گیا بہت بڑی مشکل ہے بہت بڑی آزمائش ہے اولاد کی لیکن اب عجر بھی اس حصہ سے مل رہا ہے آخرت میں جا کے اس عجر کا پتہ لگیا آگے ہم بات کریں گے تو جتنی آزمائش بڑی ہے اپنے ذہن میں اس چیز کو ریمائنڈ کرانا چاہیے کہ یہ زیادہ آزمائش جو ہے میرے لیے تو عجر بھی بڑا ہو رہا ہے مطلب کہ اگر کسی شخص کو یہ بتا دیا جائے یا یہ چیز کھول دی جائے دنیا میں اس کے سامنے کہ دیکھو تمہارا جو اس وقت سٹیٹس چال رہا ہے نا دنیا میں آخرت میں آخرت میں تمہارے حالات اچھے نہیں ہیں وہ جسے کہتا ہے نا پیپر آؤٹ ہو جانا اگر کبھی اللہ کی طرح سے یہ پیپر آؤٹ ہو جائے کسی بندے کا مثال کے طور پر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ دیکھو یہ تمہارا نامہ اعمال ہے اور یہ جو ترازو ہے اس آف ٹو ڈے جو تمہارے نامہ اعمال کے اندر تمہاری جو گناہ اور نیکی ہیں ان کو رکھا گیا ہے اور تمہیں میں بتاؤں تمہارے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں کیونکہ تمہارا گناہوں والا پلڑا بہت بھاری ہے اور نیکیوں والے پلڑے میں کچھ ہے ہی نہیں ہے بہت تھوڑی سی نیکی ہیں لیکن اچانک کیا ہو کہ جب اس کو یہ دکھا دیا جائے وہ پریشانی کی کیفیت ہے میں کیا کروں اور اللہ کی طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش آگی اولاد کی آزمائش آگی یہ اتنی بڑی آزمائش ہے اب اس نے اس پر صبر کیا اب اتنی بڑی آزمائش پہ جب اللہ کی طرح سے عجر ملا اور وہ عجر اٹھا کے اب اس کے نیکیوں والے پلڑے میں اگر رکھ دیا جائے اور اچانک اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے اور گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے یہ چیز اس کو آنکھوں سے دکھا دی جائے اگر تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی اس وقت بھی اس مسئیبت یا اس مشکل یا اس آزمائش کو یہ مسئیبت سمجھے گا کیا یہ کہے گا یار الحمدللہ ٹھیک ہے دنیا میں اولاد مجھ سے جدا ہوئی ہے اللہ جنت میں دوبارہ ملا دے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس آزمائش کی وجہ سے جو میں جنت سے محروم ہو رہا تھا ہو سکتے ہیں اولاد تو جنت پہنچ جائے لیکن یہ اپنی بے سبری کی وجہ سے جنت سے محروم ہو رہا تھا تو اس نے سبر کیا تو یہ آزمائش اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن گئی تو یہ عجر جو اتنا بڑا جس کو یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا آج ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو دنیا کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے اور آج کل تو خیر اس چیز کے پر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے جو نظر آ رہا ہے وہی حقیقت ہے جس چیز کے پیچھے لوجک ہے صرف اسی کو فالو کرو یہ اتنا بڑا کانسپٹ پوری دنیا میں لوگوں کے ذینوں میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ جو ایمانیات کا پہلو ہے مسلمانوں کے پاس جو انسین سے تعلق رکھتا ہے آخرت کی بات لے لیں جنت کی بات لے لیں جہنم کی بات لے لیں قیامت کی بات لے لیں قیامت کے اندر جو حساب کتاب ہونے اس کی بات لے لیں یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے خاص طور پر ایتھیزم کے ذریعے سے کہ بھئی اس ساری چیزوں کو رات کرو کہ بھئی ہائی نیچو چیز دیکھی نہیں وہ ایگزیسٹ نہیں کرتی تو جو ایگزیسٹ نہیں کرتی اس کو فالو کیوں کر رہے ہیں تو مقصد یہ بتانے کا ہے کہ ہمارے تو ایمان ہی اس چیز کے اوپر ہے کہ ابھی اصلا زندگی تو شروع ہی مرنے کے بعد ہونی ہے اور اگر مرنے کے بعد بھی زندگی کوئی اچھی نہیں ہے تو پھر میں کہتا ہوں پھر وہ بچارہ تو دنیا میں بچارہ خوار ہو گیا جس نے دنیا میں بھی آسمائشیں، مسیبتیں، تقالیف گزاری ستر سال تک کبھی خوشی نہیں دیکھی اور اس امید میں بیٹھا ہوا تھا کہ مرنے کے بعد میرا اللہ جو ہے میری ان تمام مشکلات اور گناہ میری تقالیف کے بدلے میں مجھے جنت اتا کرے گا اور اگر ایتھیزم کے کونسٹ پر چلے ہیں تو مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں تو یہ بچارہ تو فارغ ہو گیا نہ دنیا میں خوشی ملی نہ آخرت کا کونسٹ ہے ہی نہیں تو ایتھیز کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ وہ بچارے تو ان میں سے جو دنیا میں مسیبت میں ہیں وہ تو بالکل بچارے ڈپریشن میں چلے جائیں کیونکہ مومن کو تو ایک امید ہوتی ہے نا کہ مرنے کے بعد میں کمپنسٹ ہو جاؤں گا کوئی بات نہیں مشکل آئی ہے آزمائش آئی ہے برداش کر لوں گا اللہ عجر دے گا قیامت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں مجھے سارا کچھ کمپنسٹ کر دے گا ہمارے پاس تو کسی چیز کے لیے کھڑے رہنے کیا موٹیویشن اور ریزن ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا اس کے پاس تو کوئی ریزن ہی نہیں ہے وہ تو رول گیا دنیا میں بھی رول گیا آخرت تو ہے ہی نہیں اس کے نزدیک اس لیے کیا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جتنی مصیبت بڑی ہوگی اللہ کی طرف سے عجر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا